اسلام علیکم دوستوں جیسا کہ آپ سب کو پتا ہوگا کہ پاسٹ میں بریٹین پوری دنیا پر رول کر رہا تھا اور اسی وقت بریٹین کا پی ایم ایک خط لکھتا ہے روس شیل فیملی کے ہیٹ کو اور اسے کہتے ہیں بیلفورڈ ڈیکلیریشن یہ بیلفورڈ ڈیکلیریشن بہت ہی اہم چیز رکھتی ہے جس کی وجہ سے یہ لوگوں نے فلسطین میں خبزہ کر کے آج سٹیٹ آف اسرائیل بنایا تو دوستوں جیسا کہ ہم نے پریویس ویڈیو ہمارے بتایا تھا کہ ٹریٹی آف لوسون میں کیسا مصطفیٰ کمال عطا ترک اور ینگ ٹرکس کو یوز کر کے آٹومن ایمپائر کو نیچے لائے اور لیٹر آن جب یہ ورلڈ وار کے خریب آ رہے تھے تو یہ لوگ حصے باٹ رہے تھے اور یہاں پہ ایک پبلک سٹیٹمنٹ ایک ڈیکلیریشن دیا جاتا ہے جسے بیلفورڈ ڈیکلیریشن کہتے ہیں جس میں زیانس مومنٹ کا انوالفمنٹ ہے اور یہی زیانس مومنٹ اپنے جیوس کا ایک سٹیٹ بنانا چاہتی تھی انڈیپنڈنٹ اور وہ بھی فلسطین میں تو دوستوں آئیے اس ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں یہ آخر کار یہ بیلفورڈ ڈیکلیریشن ہے کیا دوستوں ویڈیو ان تک ضرور دیکھیں یہ ہے ہماری سیریز The Formation of State of Israel تو یہ سیریز کو انجوئی کریں آپ لوگ شیئر کریں ام حاصل کریں اور ہم چاہتے کہ لوگوں میں یہ نولیج رہے اور آگے جا کے نہ ہمارے لوگ یہ گلتی کریں 100 years ago this week Arthur Balfour the British Foreign Secretary penned a letter that would change the face of the Middle East The letter published on November 2nd 1917 led to the creation of the state of Israel and would spark almost a century of conflict Balfour declaration جو کہ ایک public pledge ہے Britain نے ایشو کیا تھا November 2nd 1917 میں جدر ان کا main name تھا ایک national home Jewish people کے لیے بنانے کے لیے وہ بھی فلسطین نے یہ statement ایک form ہے letter کا جو کہ Britain کے foreign secretary former PM Arthur Balfour نے address کیا تھا وہ بھی Walter Rothschild کو جو کہ figure it تھا British Jewish Community کا اور ایک اہم بات ہم بولنا چاہیں گے ہمارے future میں ایک بہت ہی اہم بیڈیو آئے گا جو کہ رہیں گا The Banking System and The Greater Plan of Rothschild Rothschild کیسا پورے Banking System کو دنیا ملا ہے established کیا اور جس کی وجہ سے آج پورے countries خوک لے ہو گئے اور یہی جو Banking System established کیا آج وہ Federal Reserve کا owner ہے امریکہ اور دنیا کا تقریباً 25 سے 30% یہ لوگ Gold Reserve رکھتے تو دنیا میں paper notes پھیلاو اور خود کی جیب ریال سونے سے بھرو تو اس کے بارے میں ہم future میں ویڈیو بنائیں گے اور یہی راسترائل کو former PM Arthur Balfour خط لکھ رہا ہے for an emergency state of Jews in Palestine یہ declaration بنایا گیا تھا World War 1 میں اور include ہوا تھا British mandate for Palestine Ottoman Empire ختم ہونے کے بعد آپ لوگ کو پتا ہے Ottoman Empire ختم ہونے کے دیکلیوریشن کیوں ہوا کیوں کہ Ottoman Empire کے rulers کو پتا تھا کہ فلسطین میں یہ لوگ اپنا شہر شاہ رہے تھے آپ لوگ سلطان عبدالحمید کے سیریز دیکھے ہوں گے جس میں کیسا تھیوڑل ہرزل کام کر رہا تھا ایک state of Israel فارم کرنے کے لئے فلسطین میں اور عربوں کی حالت بہت ہی غریب ہو گئی تھی Ottoman Empire بہت ہی ڈیٹ میں آ گیا تھا جس کی وجہ سے یہ ڈر تھا کہ فلسطینی جو لوگ ہیں لوکلز ہیں وہ لوگ پیسوں کے لئے اپنے territory نہ بیج دے تو پورے فلسطین کے territory کو Ottoman اس کی ایک گورنمنٹ property ڈیکلیئر کر دیا تھا جس کی وجہ سے نہ ہی یہ لوگ خرید سکتے تھے نہ بیج سکتے تھے اس وقت زیانس وغیرہ کے پاس بہت سارا پیسہ ہو گیا کیونکہ سودھ بینگنگ سسٹم اور دھیڑ سارے دو نمبر کی یہ لوگ دھندے کر دے تھے تو پیسوں سے نہیں خرید سکے تو ایک تاریخی سے Ottoman Empire کو گھڑنوں پر لا دیئے ختم کر دیئے Arab states ڈیوائیڈ ہو گئے اور اس کے بعد declaration فرم کر کے اپنا state فلسطین میں بنایا دوستوں ویڈیو اکھلے کی جانے سے پہلے میں یہ بولنا چاہوں گا کہ ہر مہینے ہمارے کچھ special days آتے ہیں جہاں در ہم online shopping کرتے ہیں ہمارے چہیتے لوگوں کو gifts دیتے ہیں surprises دیتے ہیں دوستوں کیا آپ لوگ پتا ہے کہ جب آپ لوگ online shopping کرتے ہیں تو shopping کرنے کے سامان نہیں آپ کو extra cash back بھی آ سکتا ہے shocking ہے نا جہاں دوستو ایک بہت ہی special چیز آپ لوگ cash کرو check out کرو cash کرو انڈیا کا biggest cash back application اور اسے خود return tata نے fund بعد اوپر cash back بھی avail کر سکتے آپ لوگ یہ real cash back آپ لوگ کو آرہا جس کو آپ اپنے bank account میں transfer کر سکتے cash کرو use کرنا بہت ہی آسان ہے اس کے 3 simple steps ہے پہلی چیز تو آپ لوگ کھا کرو cash کرو application download کرو description میں link دیا گیا ہے نئی تو آپ اپنے سامن card mat کرو خرید دونے payment کرو پھر اس کے بعد آپ اپنے rewards اپنے my earnings section میں cash کرو کے checkout کر سکتے ہو دوستو online shopping کے ساتھ cash کرو اور full ash کرو اور ہمارے viewers کے لئے ایک بہت زبردست giveaway بھی ہے اس ویڈیو میں اگر جاتے cash کرو کے Amazon watchers worth rupees 500 تو دوستو جلدی جاؤ cash کرو check out کرو اپنی دپا کے shopping کرو cash back پاؤ اور ہماری audience winners بھی بن جاؤ اور توفے پاؤ ان کے links مل جائیں گا آپ تو نیچے description میں now we will be back over ویڈیو اور دوستو کیا آپ لوگ کو پتا ہے کہ بیالفور ڈیکلیوریشن سے پہلے ایک اور اگریمنٹ ہوتا ہے یہ اگریمنٹ بہت شاکنگ رہتا ہے کیونکہ دنیا کے ہر کونے سے زائنس مل کے اگریمنٹ فارم کرتے الگ الگ نیشن سٹیٹ کا نام لے اور اس کا نام ہے سائک سائل اگریمنٹ چند وقت چند سال پہلے بیالفور ڈیکلیوریشن سے پہلے ایک ڈاکیمنٹ ہوتا ہے آپ لوگ پتہ ہے سائیس پہ اگریمنٹ ہے کیونکہ بریٹین پوری دکنیا پہ حکومت کر رہا تھا آٹومن کو نیچے لانے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا تو بریٹین فرانس رشیہ کے پورے زائنس مل کے یہ لوگ اپنے حصے باٹ رہے تھے کیونکہ مصطفیٰ کمال آتاتور کو ترکی مل گیا تھا اس کے بعد عرب نیشن کیا کریں اور یہ لوگ اپنے حصے بان لے رہے تھے مطلب اپنی حکومت ایک جگہ سے رہ کے دوسری جگہ کرنا چاہ رہے تھے فور اگزامپل جیسا بریٹین اس کی جگہ رہا مگر بریٹی شرز انڈیا رول کرے تقریبا دوسری سال تو ایسی اپنی حکومت یہ ارب سٹیٹس پہ جمع کرنا چاہ رہے تھے اور آرٹمن ایمپائر کو ایک پیس آف کے سمجھ اس کے تکڑے کر کے باٹ لے رہے تھے ایک دوسرے میں بیالفور دیکلیوریشن سے جس پہلے یہ ایک طریقہ سے بٹوارا ہو رہا تھا مگر لیٹر آرٹر بیالفور خط لکھتا ہے روز چائل کو اور بیالفور دیکلیوریشن فارم ہوتا ہے اب ہم دیکھتے کہ بیالفور دیکلیوریشن کا اصل مقصد کیا تھا ان کا مین مقصد یہی تھا کہ جیوش نیشنل ہوم بنائے اگر جیوش چاہتے تھے جرمنی کو ایز ویلن رکھے پورے دنیا کو بتائے کہ جیوش کمیونیٹی کے اوپر بہت ظلم ہونا ہے یہ مائنوریٹی دنیا میں کہا جائے گی یہ مسلوم لوگ ہیں ان کا کیا ہوگا اور یہ زائن کیا کرتے پتا ہے آپ کو یہ لوگ فلسطین چنتے ہیں فلسطین ایک بہت بڑا کانٹرورشل لینڈ رہا ہے پورے مذہب کے لئے کرسچینٹی جیوش اور اسلام کیونکہ تینوں کے لئے یہ ایک بہت بڑا ہولی سائٹ ہے اور ہم مسجد الکسہ کے بارے میں دھیر سارے ویڈیو ہمارے چینل پہ بنائیں آپ جا کے چیک آؤٹ کرو اس کے اتنی اہمیت کیوں ہے وہ بھی آپ کو پتا چل جائیں گا اب آپ سنچو اس وقت میں پوری دنیا میں تقریبا دس پرسن جیوش کمیونیٹی تھی اور ان کے اپر ظلم بتا جارہا تھا جرمنی کے طرف سے اور جیسا ہی آٹمان ایمپیر بریک ہوتا ہے اس کے بعد بریٹیش ایمیگریشن شروع کرتا یورپین جیوز کی فلسطین میں اور اب آپ کو بولتے ہیں کہ بریٹیش جو ہے وہ روزشل سے کیوں مدد مانا اور روزشل اور بریٹین کا اصل ایم یا وزن کیا تھا ان چیز کو لے پہلی چیز ہے روزشل بہت ہرامی فیملی ہے یہ پورا اپنا بینگنگ سسٹم بناتے یہ لوگ وار فنڈ کرتے اس کے اوپر بہت سارے آرٹیکل ہیں اور دیڑھ سارے یہ بھی ریپورٹ سہ ہے کہ دونوں پارٹیز کو فنڈنگ کر رہے تھے مدلہ دنیا سسٹم سسٹم سپری دنیا ہر کنٹری ڈیٹ میں ہے اور خود کا فیڈرل ریزر سونے سے بھر کر رکھے دونوں پارٹیز کو فنڈنگ کیوں کر نا کیونکہ اگر یہ کنٹری جی تو دوسرا سٹیٹ جی تو فائدہ ان کو ہوتا کیونکہ دونوں جگہ جیش ویبسائٹ کیا کہتی اس اگریمنٹ کو لے کے یہ کہتی ہے کہ اس وقت میں کنگ فیصل جو کے لیڈر تھے عرب مومنٹ کے انہوں نے خود یہ ڈیکلیریشن کو سپورٹ کیا اور اسے ریفر کیا جاتا تھا فیصل وزمان اگریمنٹ آف 1919 ان کی حالت دیکھو کیونکہ آٹمین ایمپیر بہت ویک ہو گیا تھا خرزوں میں آگیا تھا عرب سٹیٹ اپنے اپنے الاخ بنا لیے تھے اور بریٹیش ارز یہ تو سب کو پتا ہے کہ ویپنز وغیرہ دیئے تھے ارپس کو اور انٹرنل وار ہوا تھا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا ہمارے لوگوں میں ٹکس ورس عرب بہت خون امخانی ہوئی تھی اور جس کی واجہ سے بودھلوں کی جان چلے گئی تھی اور لیٹر آن سٹیٹ بنے اب میں اس لئے ڈیپ میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ کمنٹ شروع کرتے وہ ترکی سپورٹرز ورس سعودی عرب سپورٹرز یہ نہیں چاہ رہوں میں کمنٹ سیکشن میں اس لئے اتنا کھل کے نئی بڑھ رہو مگر لارنس آف عرب ویڈیوز آگے آنے والے تو انہیں ہم cover کریں گے اور جیویش ویب سائٹ میں یہ بھی بتا جاتا کہ بیال فول جیویش جگہ ایک جیویش نیشنل ہوم بننا چاہیے اور یہ جیویش ویب سائٹ یہ بھی کہتی ہے کہ جو فائنل ڈیکلیریشن تھا وہ آلٹر ہو گیا تھا ایک انٹی زیانیس جیو نے کر دیا تھا جو کہ سیکٹری آف سٹیٹ فور انڈیا بھی تھا ارے بھائی یہاں پہ انڈیا کا سٹیٹ سیکریٹری اس دور میں کیونکہ بریٹین رول تھا اب دیکھئے ڈیکلیریشن بن جاتا ہے ڈرافز بن جاتے ہیں یہ اپنے روز شائل کو پیش کرتے سرکار ہماری مدد کریے دیکھئے ہم ہمارا ایک جیوش نیشنل ہوم بنانا چاہرے فلسطین میں آپ اسے خبول کیجئے یا کچھ کریے جس کے وجہ سے فارم ہو جائے چند سال ہوتے اگریمنٹ سائن ہو جاتا ہے آپ کو پان لوں میں پھر کیا ہوتا ہے 1948 میں فلسطین نقبہ جو کہ بریٹیشر سے ٹرین ہوئے تھے وہ تقریبا سات لاکھ پچاس ہزار فلسطین کو ان کے ہوم لینڈ سے دھگ کے مار کے نکالتے یہ چیز بہت زیادہ پرائس ہو جاتی ہے فلسطین کو باہر نکالا جاتا ہے تو اس وقت تک یونیٹی نیشنز بھی فارم ہو جاتا ہے اور یونیٹی نیشنز میں جب آپ آواز اٹھاتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا کیوں پتہ ہے آپ لوگ کو کیونکہ اس وقت تک اس ایجنسی پروپیر کر لیے تھے اور اتنا اپنا بے سٹرانگ فاؤنڈیشن سٹرانگ کر لیے کہ یہ لوگ پورا راستہ بنا لیے تھے 1948 میں ایتننگ کلنزنگ فلسطینی کی کرنے کے لیے فلسطینین سے تو اگدم یہ لوگ فلسطین پہ آنے کے بعد اتھنے پاوفل کیسا ہوگئے اتنا سسٹم انتنا جلدی کیسا بن گیا ان کو فنڈنگ کہاں سے ملی وہی سوت کے ان کے سردار جو ہے وہ انہیں فنڈنگ کیے اور پوری دنیا پہ حکومت تھی تو ہر دیش کو کھوکلا کرے غریب غریب ملک اندر سے منرلز نکالے ان کے سلیوز کو یوز کرے اور نہیں ہوں گا یہ لوگ جب تک پیچھے نہیں ہٹنے والا یاد رکھو آپ لوگ اتنی محنت ایک ایم کے لئے یہ لوگ ہمیشہ کرتے رہے اور کرتے رہیں گے یہ لوگ کیونکہ ان کے آنکھوں کے آگے پردہ ہے اور یہ لوگ بولتے ہیں کہ ان کا مسائے آئیں جو کہ پوری دنیا بڑی ان کی پلاننگ رہی ہمیشہ کے لئے تو دوستو ایک چیز بولنا ضرور چاہیں گے ہمیشہ اتیاد رکھو اپنوں میں بڑوں سے جڑے رہو اپنے لیڈر سے جڑے رہو اپنے علماؤں سے جڑے رہو تو دوستو یہ تھی ہماری کچھ امپورٹنٹ ویڈیو بیل فورڈ ڈیکلیریشن کے بارے میں یہ آخر بیل فورڈ ڈیکلیریشن ہے کیا اسے سپورٹ کس نے کیا یہ بنایا کس نے آخر یہ سٹوری ہے کیا ورلڈ وار ون اور ورلڈ وار ٹو کے بھی ہم بیک سائیڈ آف دا سٹوری لائیں گے کیونکہ جو تماشے وہ ورلڈ وار سے کریئیٹ ہوئے جس بتائے انشاءاللہ آگے بھی آئیں گا لارنس آف اریبیا رائز کیسے ہوا تھا اتنا طاقت ور کیسے ہوا وہ بھی بتائیں گے ہم ان ڈیپ اور ان کے ایسے دھیر سارے اگریمنٹ ڈیکلیریشن اور کیا کیا انہوں نے حرکتیں کیے بانکنگ سسٹم کیسے اسٹیبلش ہوا پوری دنیا میں کیسا سونا چاندنی کو یہ لوگ سائیڈ کر گئے خود کا ایک پیپر ایک آٹیفیشل کرنسی دنیا میں پھیلائے جس کی وجہ سے پوری دنیا برباد ہے ایک فیک ایک سسٹم میں وہ بھی ہم آپ کو آگے انشاءاللہ پیش کرتے رہیں گے تو دوستوں پلیس زیادہ زیادہ شیئر کریں ہمارے اس ویڈیو کو چاہے آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہو یا یوٹیو پہ دیکھ رہے ہو اپنے واتس اپنے فیس بک گروپ میں شیئر کیجئے سبسکرائب کریں پلیس ہمارے چینل کو زیادہ بہت مہنت لگتی ہے ان ویڈیو کو بنانے کے لیے بہت ریسرچ رکھتا ہے اور دوستوں ہمیں ہمیشہ سپورٹ دکھاتے رہے کمنٹ کر کے نیچے بتائیں کیا اور کیا ٹاپک سے کیا چاہتے ہم cover کریں انشاءاللہ انہیں بھی cover کریں گے اور ہمارا ساتھ دیتے رہے ہمیشہ شیئر کر لائک کر اور سبسکرائب کر ہمارے سے بن سکتے آپ بس اتنا کرنا کہ اپلکیشن ڈاؤنلوڈ کرنا ہے وہاں پہ ویبسائٹ چنکے اپنی شاپنگ کرنا ہے پیمنٹ کرنا ہے اور بس بنیر بننے کے لیے ریڈی رہنا ہے تو اپنی شاپنگ کے ساتھ cash back بھی پاؤ cash کرو ایش کرو ان کے لنکس آپ کو مل جائیں گے نیچے ڈسکرپشن میں مہا پہ جاؤ چیک ڈ کرو دعا میں یاد رکھے ہمیں ہماری ٹیم کو پھر میریں گے جلد ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تل دن ٹیک کریں سی یو سن ما سلام